موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں آپ کے لئے فرنچ فرائز کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ کمرشنل ریسپی ہے بہت ہی کریسپی اور کرنچی فرنچ فرائز بنائیں گے آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے فرائز ڈھیلے کیوں ہوتے ہیں اویلی کیوں ہوتے ہیں یہ آپ بھول جائیں کریسپی اور کرنچی فرنچ فرائز بنانا سکھاؤں گے آج آپ کو میری اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک سٹیپ بس سٹیپ ضرور دیکھیں گے انشاءالا آپ کو بہت ہی اچھے فرنچ فرائز ریڈی کرنا آ جائیں گے فرائز ریڈی کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے آلو کو چھیل لینا ہے اور چھیلتے فوراں ہی اپنے اس کو پانی میں رکھ دینا ہے باہر نہیں رکھنا فرائز بنانے کے لئے آپ کو آلو بھڑے یوز کرنے ہیں چوٹے آلو یوں نہیں یوز کرنے بھڑے آلو لیں گے تو اس کے فرائز بہت اچھے لگیں گے اور تھوڑے سی سائز میں موٹائی میں کٹ کرنے ہیں بہت بھڑی کٹ نہیں کریں گے ہم آلو کو ایسی سی سائز میں کٹ کریں گے نہ بہت بھڑی کٹ کریں گے نہ بہت بھریک نہ بہت زیادہ موٹا اور لمبی ہونے چاہیے آپ کے پٹاٹو اس کو ہم واش کر لیں گے اتنا واش کریں گے اس کے اندر جو آلو کو وائٹ پائٹ نساتھی وہ ختم ہو جائے وہ بلکل بھی وائٹ نس نہ رہے اچھی طرح اس کو ایسے مسل کے واش کر لیں گے میں نے آلو کا پانی نکال دیا ہے یہاں میں اس کو تین سے چار دفعہ واش کروں گی پہلے میں نے ان کو دو دفعہ واش کر لیا ہوا تھا آلو اچھے سے واش ہو چکے ہیں آلو اچھے طرح واش ہو گئے ہیں بلکل صاف پانی ہے اس کا اس کے اندر جو اس کی چٹائی ہوتی ہے وائٹ نس ہوتی ہے بلکل ختم ہو گئی ہے اب آلو کو ہم سٹین کر لیں گے آلو کو کوئی بھی ٹوکڑی لے کے یا کو سٹینر لے کے اس میں واش سٹین کر لیں گے کوئی بھی ٹوکڑی یا سٹینر لے کے آلو کو ہم اس کے اندر سٹین کر لیں گے آلو ہم نے سٹین کر لیے ہیں سٹین کرنے کے بعد اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایسے ہی ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں آلو ڈرائی ہو گئے ہیں بلکل ڈرائی نہیں کرنا ان میں ہلکی سی نمی رہ جائے گی وہ ہمیں نمی چاہیے اس کے اندر آپ کون فرر ایٹ کر دیں گے اتنا کون فرر ایٹ کرنا ہے کہ یہ اچھے سکون کو لاغ جائے کون فرر لگانے کے بعد اس کو ہینڈ سے مکس کر لیں گے سارے فرائز کو کون فرر لگا لیے اتنا ہی آپ نے لگانا ہے اس سے زیادہ نہیں لگانا اب ان کو فرائی کریں گے کڑائی کے اندر ہم نے آئل ڈال کے پہلے سے ہی پری ہیٹ کر لیا ہے اس کے اندر آپ فرائز ڈالیں گے اور ان فرائز کو جسٹ 2 مینٹس کے لیے فرائی کریں گے نہ 2 مینٹس سے کام نہ زیادہ اب میں ان کو سیف کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ ان کو سیف کیسے کیا جاتے ہیں لیکن وہ سٹیپ بعد میں آئے گا میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کرسپی اور کرنچی فرائز کیسے بنایا جاتے ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ ضرور پتہ چل جائے گا کرسپی اور کرنچی فرائز بنانے کے لیے تھوڑی سی مینٹ کرنے ہی پڑتی ہے ایسے ہی کرسپی اور کرنچی فرائز نہیں بن جاتے ہیں آئل میں ڈالنے کے بعد فرائز کو آپ میں سلسل اس کے اندر چمچہ لائیں گے تاکہ یہ چپک نہ جائیں اگر یہ چپک جائیں گے تو پکوڑے والی شکل آ جائے گی ہم نے فرائز بنانے ہیں تو ان کو اپنے لیدہ لیدہ کر دینا ہے دو مینٹ ہو چکے ہیں اب فرائز کو مویل سے نکال لیں گے یہ فرائز نہیں کیا ایسے ہی فرائز کرنے ہیں اس سے زیادہ فرائز نہیں کریں گے فرائز کو ہاف فرائز کر لیا ہے اب ان کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے ان کو ہم سیو بھی کر سکتے ہیں وان ٹو ٹری منس کے لیے نہیں پورے ایک سال کے لیے آپ حران ہوگئے ہوں گے پورے ایک سال ان کو ہم سیو کر کے یوز کر سکتے ہیں نہ تو یہ کالے ہوں گے اور نہ یہ خراب ہوں گے مارے فرائز بلکل تھنڈے ہو گئے ہیں اب ان کو اس طرح کے پولیتھین بیگ لیں گے سیل والے ان کے اندر فرائز کو ڈال کے فریزر میں فریز کر لیں گے دیکھیں ان کے اندر ایسے ڈال لیں گے ہم ان کو پولیتھین بیگ میں ڈال لیا ہے اب ان کو ہم فریزر میں رہا کے فریز کر لیں گے جہاں چاہے گا دل کرے گا نکالیں گے فرائی کریں گے اور کھا لیں گے کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی ان سب کو اب ہم 30 منٹ کے لیے فریزر میں رکھیں گے اور جب یہ تھوڑے اور فریز ہو جائیں گے تھنڈے ہو جائیں گے زیادہ پھر ہم ان کو فرائی کریں گے جتنے زیادہ یہ تھنڈے ہوں گے فریز ہوئے ہوں گے اتنے ہی کریسپی بنیں گے 30 منٹ ہو گئے ہیں ہمارے فریز بہت تھنڈے ہو گئے ہیں اب ان کو ہم فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لیے اب ان کو پیٹ میں نکال لیتے ہیں آئل کو پہلے ہی ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہو گئے ہیں اس کے اندر آپ فریز رال دیں گے فرنچ فریز کو لائٹ گون ہونا تک ہم فرائی کریں گے فریز پھل کوک ہو گئے ہیں ان کے کلر بھی لائٹ ڈوان ہو گئے اب ان کو ہم نکال لیں گے بہت ہی کریسپی بنیں گے دیکھیں اس کے آواز آ رہی ہے میٹل کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے اور اس کے کریسپی پن کی آواز دے رہا آپ نے فرنچ فریز بلکل ریڈی ہیں بہت ہی کریسپی بنیں گے سیم ایسے جیسے آپ کے ایف سی اور مکڈاللز سے جاکھاتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے اس کے اوپر ہم چارم سالہ سے پرنکل کریں گے اس سے یہ اور بھی ٹیسٹی ہو جائیں گے بہت ہی مزے گئے ہیں میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ ہی گھر میں فرائز بنائیں انجوائے کریں اپنے بچوں کو بھی انجوائے کروائیں اور میری اس ریسپی کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے شامین فوڈ کیچن کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکون کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہی ہر آنے والی ویڈیو اور ہر نوٹیفکیشن آپ تک فری پونس اکے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ